اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدی تین اہم خبریں سعودی عرب سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بنا ٹیم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب پہلے خبر جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود پاکستان ایمبیسی کی جانب سے ہے دراصل کونسلر ٹیم کی جو ہے وہ ابہا میں آمد ہے مکمل ان کی جو ناؤنسمنٹ ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کو ابہا میں رہنے والے بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دستہ گیارہ پروری جو ہے کونسلر ٹیم کی ابہا میں آمد ہے جتنے بھی ابہا میں ہمارے بائی ہیں ان سے ایمبیسی کافی دور ہے ریاض میں ہے کونسلر جدہ میں ہے تو وہ اتنی دور نہیں جا سکتے تو دستہ گیارہ پروری کو وہ جو مقام بتایا گیا ہے وہاں پر جا کر کونسلر ٹیم کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں چاہے اقامہ ختم ہو حروب کا مسئلہ ہو کوئی اور مسئلہ ہوش اناختی کار سے متعلق یا پر پاسپورٹ سے تو آپ کونسلر ٹیم سے جا کے وہاں خدمات حاصل کر سکتے ہیں مقام بتایا گیا ہے ہوتل عزیزیہ ملک فہد روڈ خمیس مشید رابطہ نمبر بھی ان کا آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اگر صحیح سے جگہ معلوم نہیں ہو رہا تو ان سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ پہلا خبر تا بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب دوسرا خبر جو ہے وہ سعودی وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چہمہ میں پچاس لاکھ عمرے ویزے تقریباً جاری ہوئے ہیں اور پاکستانی زائرین جو ہے وہ دوسری نمبر پر ہے اردو نیوز نے یہاں پر ایک خبر شائع کیا ہے جس میں وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی ہجری سال کے ابتدائی چہمہ کے دوران جو ہے پینتالیس لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہن چکے ہیں وزارت الحج اور عمرہ کا ریپورٹ میں کہنا ہے کہ سب سے زیادہ عمرہ زائرین جو ہے وہ انڈونیشیا سے آئے ہیں ان کی تعداد جو ہے دس لاکھ پانچہزار تین سو پین ساٹھ ہے پاکستان دوسری نمبر پر ہے پاکستان سے عمرہ ویزے پہ جانے والوں کی جو تعداد ہے وہ سات لاکھ بیانمے ہزار دو سو آٹھ بتائی جا رہی ہے تیسری نمبر پر انڈیا ہے جہاں سے چار لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو پین ساٹھ عمرہ زائرین جو ہے وہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو ما شاء اللہ سبحان اللہ کے بھائی اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو عمرہ کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمرہ کی سعادت عطا فرمائے بڑھتے ہیں اگلے اور آخری خبر کی جانب اگلا اور آخری خبر جو ہے آج پھر بابون کے حوالے سے ہے بابون آپ سب کو پتا ہوگا کہ بندر کو کہتے ہیں اور بابون کے حوالے سے خبر یہ ہے سعودی اکومت نے کہا ہے کہ گروہ میں موجود بندر جو ہے وہ جنگلی حیاتیات مرکز کے حوالے کرے جنگلی حیاتیات کے ابزائش کی قومی مرکز نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی کسی بھی علاقے میں اگر کسی کے پاس بندر بابون ہو تو وہ انہیں سینٹر کے حوالے کرے قومی مرکز نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ بندر کسی ذمہ داری کے بغیر وصول کیے جائیں گے کسی قسم کا کوئی معاویزہ نہیں دیا جائے گا مرکز نے کہا کہ بندر پالنا خطرات کو دعوت دینا ہے ان سے امراض اور وائرس انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گروہ یا ذرائع فارموں میں بندر رکھنا ماحولیاتی قانون کی کلی خلاف ورزی ہے تو یہ تیسری خبر تھی اب غیر ملکی تو بندر نہیں رکھیں گے لیکن بہت سے سعودی ایسے ہیں جنہوں نے بندر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک قسم کی جنگلی حیاتیات مرکز کی ان کو وارننگ ہے کہ وہ مرکز کی جو بندر ہے یہ بندر ہے مرکز کے حوالے کرے تو یہ تین اہم خبریں تھے جسے ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ